میں ہوں سہرش نورین اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دکھ اور سوک صادق آباد سے رپورٹ شامل کرتے ہیں والدین کے ایکسیڈنٹ کا بہانہ بنا کر ہمسائیگان نے کم عمر لڑکی کو گھر سے اغوا کر لیا اور زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا تین ماہ بعد لڑکی اکارا سے موقع پا کر ان افراد کے چنگل سے بھاگ مکلی اور گھر پہنچ گئی تھانا صدر صادق آباد پولیس نے مقدمہ درج کر لیا دو ملزمان گرفتار باقی ملزمان سرعان دندناتے پر رہے ہیں اور متاثرہ لڑکی اسکیما کو سنگیم نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں متاثرہ لڑکی سندس امین اسکیما نازیا کوثر پروگرام دکھ اور سوک کے آفس پہنچ گئی مزید تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے ہوسٹ چودری شہزادہ عباس جی شہزادہ اسلام علیکم جی میں ہوں شہزادہ عباس آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دکھ اور سک اس وقت میں آپ کو انتہائی دکھ بری کہانی سنانے جا رہا ہوں نہ زمین پھٹی نہ آسمان گی رہا یہاں چک نمر 188 جو کہ سادق آباد میں واقعہ ہے وہاں کی ایک سندس امین بچی جو کہ جس کی عمر چودہ سال ہے اس کو جا کر اس کے ہمسایہ گان میں سے تین سے چار افراد جو کہ اکبر علی اور اس کے علاوہ سلیم شبیر عرف شبو اور بلال نامی شخص نے جا کر کہا کہ آپ کی والدہ اور والد کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے وہ انتہائی شدید زخمی ہو چکے ہیں اس وقت وہ تی ایج کیو ہسپتال میں داخل ہیں تو وہاں جو آپ کو جانا ہے آپ کو لینے آئے ہیں تو وہ نو عمر لڑکی تھی اسے مہم باپ کی فکر ہوئی وہ ساتھ ان کے بیٹھ گئی وہ انہیں جو انا نامعلوم جگہ پر لے گئے ہیں ایک ہفتہ تک اپنا تشدد کا نشانہ بناتے رہے زیادتی کرتے رہے بعض ازا جو ہے نا ایک افتخار نامی اور سلیم نامی شخص اس کے ہاں اس کو لے کے گئے ایک ماہ تک وہیں رکھا گیا بعض ازاں اکارہ لے کے چلے گئے وہاں دو ماہ دو سے دھائی ماہ انہوں نے وہاں رکھا جو کہ وہاں کے کچھ لوگ تھے ایک رمزان دشتی اور جو نا روشن دشتی کے نام سے یہ لوگ انہیں اکارہ لے کے گئے وہاں جو نا اس کے ساتھ کیا ہوا مزید جانتے ہیں اس کی زبانی کیونکہ یہ آج پروگرام دکھ اور سک میں آئی ہے تو زہری بات ہے ایسے لوگوں کو اکلا کما کرنا چاہیے انتظامیاں کو بھی افیار بھی ہوگی مگر ملزم ابھی تک گرفتار نہیں کیے گئے مزید جو نا سندس سے جاننا چاہیں گے سندس بتاؤ کیا ہوا آپ کے ساتھ میری امی اور میرے ابو میری بڑی سسٹر کی دوائی لینے گئے تھے تو جبکہ ساتھ کا پاس دوائی لینے آئے تھے اکبر اور سلیم مزمل شبو جلایا یہ ہمارے گارہ ہے اور مجھے کہنے لگے کہ آپ کی امی ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کا پیغام ہے سندس کو لے کے آؤ تو میں جلدی سے میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی اور میں آگئی ان کے ساتھ جبکہ انہوں نے میرے موہ پہ پتہ نہیں کیا کپڑا وغیرہ رکھا تو میں بے ہوش ہو گئی جب میں نے خود کو خوش میں پایا تو میں ایک بند کمرے میں میں نے پایا جبکہ وہاں پر افتخار اور سلیم یہ میرے ساتھ زنا کرتے رہے گئے پانچ چھ دن انہوں نے مجھے وہاں رکھا اس کے بعد مجھے پھر جونسہ اکبر اور سلیم یہ مجھے لے گئے تاچوں کی طرف پر وہاں پر دشتی بلوش تھے رمضان اور جونسہ روشن ہے یہ ان کا ایک خالی مکام تھا ادھر میں رکھا دس سے بارہ دن مجھے وہاں رکھا وہاں پر میرے ساتھ روشن اور رمضان زنا کرتے رہے گئے پھر اس کے بعد مجھے اکبر سلیم مضمل بلال یہ اکاڑے لے گئے مجھے وہاں جا کر مصلب میں مجھے مارا پیٹا جو بھی یہ کہتے تھے کہ آپ نے کرنا ہے زنا میرے ساتھ وہاں جا کر بھی کیا انہوں نے سلیم اور اکبر نے وہاں پر پھر میں نے اکبر کی بھابی تھی میں نے اس سے یہ سارا کوہ کیا میں نے بولا بھی اسی طرح بھی میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو اس نے میرے ساتھ مطلب میری مدد کی اور مجھے کچھ رکم دی اور وہاں سے میں اکاڑے آئی اکاڑے سے میں نے فیصل آباد تک میں پہنچی ہوں جب میں فیصل آباد پہنچی ہوں تو میں نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا ہے تو بھی میں اس مسئیبت میں ہو جاں ہوں بھی میں تین ماہ ان کے مطلب رہی ہوں ان کے پاس وہاں سے پھر میں بھاگ کے یہاں آئی ہوں تو یہاں آگے پھر میں نے کاروائی وغیرہ شروع کیے پانچ مطلب پانچویں مہینے کی ستائیس طریقوں میں یہاں آئی ہوں تو اب میں نے کاروائی شروع کیے تو اب میں یہاں آئی ہوں جی فروری کی دو تاریخ کو یہ اغواہ ہوئی ہے اور یہ پانچویں مانگ کی ستائیس طریقوں ساتھ کا بات پہنچی ہیں تو اس کے ساتھ کیا کیا ہوا یہ مزید اس نے بتا دیا آگے جو ہے نا اس کی والدہ مطرمہ ان سے جانتے ہیں میرے ساتھ سندس کی والدہ جو انہیں اس وقت موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جی بی بی کیا نام ہے آپ کا میرے نام نازیہ کو سر کیا کہنا چاہیں گی جب یہ آپ کو اطلاع ملی ہے آپ کی بیٹی کی یا آپ کے ساتھ یہ ایکسیڈنٹ والا وقوع بھی ہوا تھا کہ نہیں نہیں بلکل بھی نہیں ہویا ہے تو یہ جو آپ نے آپ کی بچی کے ساتھ واقعہ پیش آیا بچی کو اغواہ کر لیا گیا آپ نے کسی وڈیرے یا علاقے کے لمبردار یا اور کئی نازم وغیرہ کسے بات کی یا مطلقہ تھانے میں کوئی اطلاع کی نہیں میں جڑا برادری تو عورتیں دو چار بندے لے گے جان دی رہیاں انہوں نے کول ملا کی تا قرآن پاک تھا ہر چیز گئے میری بچی دے دوں میں انہوں کہہ رہے گے آج نکال دے دوں گے آج نکال مطلب میں انہوں نے انہوں نے دے رہے چھراخ دے رہ گئے میں انہوں کہیں دے پیسے دے جڑے جنہوں نے اغواہ کی تھی پیسے مانگ دیا یہ ہے وہ مگر میں کافی لوگاں تو کرزہ چوک چوک دین دی رہی میں غریب ہو رہا تھا میں محنت مزدوری چھوٹ چھوٹے میرے بچے تو آپ نے تھانے اطلاع نہیں کی آپ کے پاس زہری بات تھانہ ستر لگتا ہے نا آپ کو آپ تھانے نہیں گئے تھانے میں گئی ہیں سر میں تھانے جا کے پھر اف آئی آر کٹوائی ہے جو بچی ہے یہ میں تاڑ پیٹ کیتی ہے ٹھیک ہے پھر اف آئی آر کٹی گئی ہے جڑا میرا تفشیشی ہے مگر وہ کدی کہہ رہا تھا میں تیل دے پیسے دے چار پانچ دن لگا تھا اور تھانے دے باہر آن دی رہی اندر باہر جان دی رہی مگر میری گال نہیں سن رہا تھا ٹھیک ہے کہ جو ہنہاں نے کیتا میں ہنہوں تیل دے پیسے دے ڈیزل دے دے یہ تین سو تھتر بٹا تیس جو اف آئی آر کٹ گئی ہے اور اس میں ملزمان بھی جن کا نام ہے وہ بھی موجود ہیں مگر کیا یہ ملزمان کی رفتار ہوئے ہیں کہ نہیں دو ہوئے ہیں سر باقی دے حلے جڑیا و ازاد کمریا اور تمکیاں دے رہے ہیں حلے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تیری بچی میں تیرے کرو آگے سچو کے پھر لے جانی ہے اکبر جوئیہ صاحب ایسے چو ہیں بڑے مطلب کام کرنے والے ہیں محنتی ہیں اور غریب پرور ہیں تو آپ نے ان سے ملاقات کیا آپ نے سر میں دو تیرے مطلب ایسے چو سامنال بھی گال کیتی ہے بچی پیش کتی ہے ہوتے بھی ایسے پی کول بھی کتی ہے اور جج کول بھی بچی اے جڑے نے اے کاغذ میں سارے لکھنی ہیں دیکھو اے فائی آردہ ہے اور اے جڑی ہے میری بچی دی عمر اے دیکھو کہ اتے جڑی صرف چودہ سال لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جبکہ میرا تفشیشی میرے نال سٹارڈنگ چی بے مانی کرن لگے کہ میری بچی دی عمر انہیں غلط لکھی ہر چیز غلط لکھتا آیا تفشیشی کا کہا نام ہے اوہ دینا اکبر وہ بات نہیں سن رہا کیا آپ کی نہیں جڑے سر میرا کول ہشی کہ میں لیلی بکری ویچی ہے وی ہزار پیہ انہوں میں دیتا ٹھیک ہے اوستو بعد پھر بھی میں انہوں کہہ رہا ہے کہ نہیں تو میرے نال کلے ہو کہ میں چوارے دے رہنا ہر چیز آگے کہ میرے کول آکے ہوتے میں انہوں ایک آل کی تھی ہے جی اکبر ایسے صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی مجھے ملو اور بیس ہزار پیہ بھی لے چکے ہیں وہ کس چیز کا لیا انہوں نے بیس ہزار پیہ آپ سے وہ ایسے لئے کہ مجرم طرح پگڑاں گے تیل دا ڈیزل دا دے وہ اکبر صاحب آپ نے تو مایوس کر دیا کہ آپ جیسے نوجوان جو ہیں وہ پولیس کے افسر ہوں اور ایسی بہو بیٹیاں جو خوار ہوتی پھریں اور آپ ان سے ڈیزل اور پیٹرول کے نام پر پیسے لیں اور انہیں کہیں کہ آپ مجھے اکیلے میں ملے شرم آنی چاہیے آپ کو بہرحال میری یہ التماس ہے اعلیٰ حکام سے کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے جو ملزمان ہے ان کو کیفر کردار تک پنچایا جائے اور جو ہے نا اس بچی سندس کو اور اس کے والدین کو جو انصاف رام کیا جائے اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے پروگرام دکھ اور سو موسیقی